ماشاءاللہ گاڑی مکمل طور پر تیار ہو کر لوڈ بھی ہو چکی ہے ابھی یہ لوڈ گاڑی کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فل ڈیکوریشن ہے یہ اندر سے ہم آپ کو شو بھی اس کا دکھائیں گے یہ شو آپ چیک کریں کیبل فل چمک پٹی ہے اندر سے ایسی چمک پٹی فل گاڑی آپ نے حال تک نہیں دیکھی ہوگی ابھی پہلے باہر سے آپ کو چیک کراتے ہیں پھر تفصیل سے آپ کو اندر سے بھی گاڑی چیک کراتے ہیں اس کی جو رات کی لائٹنگ ہے ڈیکوریشن ہے وہ بھی ہم آپ کو ابھی چیک کرائیں گے اسی ویڈیو میں تب تک آپ پہلے باہر سے دیکھ لیں یہاں پر بھی اس کی لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پر بھی لگی ہوئی ہیں یہ لائٹیں ساری مکمل رات کو لگیں گی لائٹیں جبزلیں گی آپ کو بھی دکھائی جائے گی اسی ویڈیو میں آپ ویڈیو مکمل دیکھیں یہ لائٹیں ہو گئی یہ ہو گیا دیکوریشن پیس یہ باڈی چوہ ہے یہ عام باڈیوں سے زرہ ہٹ کر بنائی گئی ہے مختلف ڈیزائن میں اس باڈی کو بنتے ہوئے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں یا اس کے ساتھ کی دوسری ویڈیو میں یہاں میٹ پہ عام طور پر کوئی سٹیل یا دیکوریشن نہیں ہوتی اس پہ ڈبل ڈبل لگائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ میٹ ہے اور یہ ڈیکوریشن پیس لگایا گیا اس کے ساتھ یہ قبضے لگائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بھی پیرے کچھ لگا چکی ہے رنگ تھوڑا سا اتر چکا ہے اس کا لیکن گاڑی ابھی کچھ ہی دنوں میں تیار ہوئی ہے تقریباً پانچے دن پہلے یہ تین گاڑییں تیار ہوئی ہیں شاید یہ سب سے پہلی گاڑی ہے اس وجہ سے اس کا رنگ تھوڑا سا اتر گیا ہے وہ بھی اس جگہ سے اتر ہے جہاں پر اکثر کرش وغیرہ یہ تین گاڑییں تینوں کی ویڈیو آپ کو مکس کر کے دکھائی جا رہی ہے اچھا استاجی اس میں ابھی کتنا وزن لوڈ ہوئے ہیں نو سیکڑے سا نو سیکڑے اور وزن کتنا ہوگا تقریباً ڈیس پینتیس ٹن ہوگا ڈیس پینتیس ٹن وزن لوڈ ہوگا اچھا اور یہ گاڑی کتنے میں تیار ہوگئی ہے آپ کی ڈیٹھ کروڑ ڈیٹھ کروڑ میں ماشاءاللہ تین گاڑی آپ نے بنائی ہے ساری ایک جیسی ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گاڑی آپ نے بنائی ہے اچھا اور یہ کتنے دنوں میں تیار ہوگئی ہے یہ ویسے ڈائی مہینے لگیا ڈائی مہینے تینوں گاڑیوں میں دو گاڑی دو گاڑیوں میں ڈائی مہینے لگئے اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ نے فل شوک سے بنائی ہے میرے خیال سے بہت ہی اچھی گاڑی بنائی ہے اس کا یہ جو چمک پٹی کا خرچہ ہے یہ کتنا آگیا ہے ٹوٹل یہ ڈیڑھ لاک چمک پٹی کا دیا ہے ڈیڑھ لاک چمک پٹی کا لگ چکا ہے اس میں فل چمک پٹی ہے اس سے فل چمک پٹی اور نہیں آتی میرے خیال سے اس انڈ ہے یہ انڈ ہے فل صحیح اور لائٹنگ وغیرہ کا کتنا خرچہ آگیا ہے چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہم نے لگائی یہ وہ لاک روپے لاک روپے لائٹ وغیرہ میں آگیا ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت گاڑی بنائی ہے اللہ نصیب کرے آپ کے یہ کتنا پیرا لڈی پہلا یا دوسرا تسرا یہ تیسرا پیرا اچھا یہ تیسرا پیرا انہوں لڈ کیا ہوا ہے آپ چیک کریں ابھی ہم آپ کو اندر سے بھی اس کا شو چیک کرائیں گے شو دیکھیں اوپر والا تاج دیکھیں تاج دیکھیں ماشاءاللہ وہ جو خوبصورت ہے یہ آپ فرنٹ سے دیکھیں عام گاڑیوں سے ہٹ کر عام اس دیزائن میں ہوتا ہے اور یہ دیزائن میں بنایا ہے ہاں یہ آپ کو ہم اندر ابھی شو چیک کراتے ہیں اس کا یہ ہم کیبن میں آ چکے ہیں آپ کیبن دیکھیں فلی ڈیکوریشن ہے فل چمک پٹی ہر جگہ پر چمک پٹی اور یہ ٹیپ بغیرہ اور چمک پٹی بھی اچھی والی انہوں نے لگائی ہے کیونکہ یہاں پر ہاتھ لگتا ہے کپڑا لگتا ہے تاکہ اس وجہ سے اترے نا یہ سونے کے لیے جگہ ہے یہ گنگرو بغیرہ ہو گئی اس دات کے کہنا ہے کہ ہم اپنے شوق کے لیے یہ ایسے کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو ہمارا دل خفا نہ ہو کسی کسی کو فل ڈیکوریشن پسند ہے کسی کو ہاف ڈیکوریشن اور کسی کو سادہ گاڑی پسند ہے ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہے آج تک پاکستانی ٹلک چینل میں اس طرح کی فل ڈیکوریشن کی گاڑی نہ میں نے کبھی ویڈیو بنائی ہے اور نہ کبھی دیکھی ہے چمک پٹی کا کام دیکھیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہوئے یہاں پر چمک پٹی کا کام یہ ڈیزائن ہے یہ اندر سے اس طرح باہر آیا ہے یہ پر بھی ڈیزائن بنائے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ پہلے باہر دیکھ لیں ریور سے بات بھی کریں گے یہ کتنے کی تیار ہو چکی ہے ویڈیو آپ نے دیکھ لی گاڑی بھی آپ نے چیک کر لی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیش کو لازمی سے لائک کیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز بلاتے رہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کام ہوئے ماشاءاللہ ڈالہ کے دروازے آپ چیک کریں ابھی اور بھی لائٹیں لگ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ لائٹیں اس میں ابھی اور بھی لگیں گی فرنٹ سے چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تیار ہوئی ہے گاڑی اندر سے بھی ہم آپ کو چیک کروائیں گے گاڑی ہینو تربو انٹرکولر تربو انٹرکولر